بول نیوز ہیڈکورٹر باری پور میں ماردھار بجلی دو کی پکار تخت لہور کا فیصلہ کیا تلال کا لوٹو سے سکبار عمران دور کی بڑی کامیادی اور پہلے مانگی مافی پھر کیا معافظہ دا خبروں میں آگے دیکھیں حمزہ کو ٹینشن اور عوام سڑکوں پر حمزہ شہباز آئینی وزیراعلا نہیں ہے لگتا ہے کہ پنجاب میں نیا آئینی بہران جرم لینے والا ہے تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی کی میڈیا سے بات چیت کہا حمزہ شہباز کو وزیراعلا کے لیے 197 ووٹ پڑے تھے عدالت نے فیصلہ دیا 25 ووٹوں کا ووٹ تصور نہیں کیا جائے گا شاہ محمود قریشی نے واضح کیا کہ حمزہ شہباز کا وزیراعلا کا انتخاب کل ادم قرار دیا جا سکتا ہے ممکن ہے کہ لاہور ہائی کورٹ وزیراعلا پنجاب کے دوبارہ انتخاب کا حکم دے وزیراعلا پنجاب کے لیے دوبارہ الیکشن ہو سکتے ہیں ملک میں سیاسی بے یقینی دورتحال آپ کے سامنے ہے کولیشن میں کریکس واضح ہو چکے ہیں اور پنجاب میں اکثریت کو چکے ہیں یہ ایک الیجیٹیبٹ حکومت آئی اب ہم کہہ رہے ہیں آپ نئے الیکشن کی تاریخ دے دیں نئے الیکشن کا آئیڈیا دے دیں ہم اسیملی میں لوٹنے کے لیے اور وہ اصلاحات جو الیکشن کو شفاف بنا سکتی ہیں اس کے لیے آپ کے لیے تاون اور قانون سازی کرنی ہے تو اس کے لیے ہم تاون کریں گے لیکن شرط یہ ہے کہ اس جالی منڈیٹ جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کو ایک طرح رکھے عوام سے رجوع کریں اور نئے منڈیٹ حاصل کریں حمزہ کا حلف اور ان کے تمام اقدامات بھی کل ادم ہو سکتے ہیں عثمان بزار کا استیفہ غیرانی تھا پیرچر احتیزاز سیسر نے بول کے پرگرام میری جنگ میں گفتگو کے دران کہا کہ رکھنے اس امنی چار معاملات میں پارٹی خلاف ووٹ نہیں دے سکتا عثمان بزار کا استیفہ حاصل تحریر کردہ نہیں تھا یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ آج بھی بستار ہے جو ڈیفیکشن کلاوز ہے اور جس کے تحت اگر آپ اپنی مرخواداری تبدیل کرنے تو آپ کی سیٹ جاتی ہے یہ بوٹ جو ہے یہ انڈویڈیل نمبر کا نہیں ہے پارٹی کا ٹھیک ہے صحیح اور پارٹی کا ووٹ اگر ہے پھر یہ پارٹی ہی کی پارٹی کے خلاف جاتا ہے تو یہ کاؤٹ نہیں ہو جب حمزہ کو ووٹ پڑا اس وقت بھی یہ فیصلہ اور یہی تشریح قانون کی ہوگی اگر قانون کی تشریح کی جائے تو وہ تشریح کا اثر محصر بمازی ہوتا ہے اور دوسرا یہ دوسرا معاملہ کہ یہ پارٹی کا فنڈامنٹل رائیت ہے اچھے خاصی چلتی حکومت کو فارغ کیا گیا پنجاب کے بیس سے زائد حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں تحریک انصاف پورے پنجاب سے کامیاب ہوگی فیصلہ بات میں پی ٹائی رہنما فروغ حبیب کی میڈیا سے گفتگو کہا لوٹو نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر دیا شہباز سپیڈ نے اتنی سپیڈ کے ساتھ مہنگائی کی کہ عوام سڑکوں پر آ چکی ہے پاکستان کے اندر ایک اچھی خاصی جو چلتی حکومت تھی اس حکومت کو ایک بیرونی سازش کے تحت رجیم چینج کیا گیا حکومت کی تبدیلی کی گئی اور پنجاب میں بھی بیس حلقوں کے اندر زیمنی انتخابات ہو رہے ہیں کیونکہ لوٹے جو ہے وہ ڈی سیڈ ہوئے ستنہ جولائی کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف زیمنی انتخابات کے اندر عمران خان کا بلہ چلے گا یہ جو لوٹے ہیں ان کو پاکستان کی عوام اپنے وٹوں کے ذریعے انشاءاللہ عبرت کا نشان بنائے گی شہباز شریف جو ہیں بدترین ایڈمنسٹریٹر ثابت ہوئے ہیں اور یہ تباہی وزیر آزم ہے غریب کا روزگار چھین لیا ہے اور بجلی کے بلوں میں یہ اتنا اضافہ ہو گیا کہ سات روپے نیپرا نے اور بڑھا دی اور عام آدمی کے لیے بڑی مشکلات ہیں حمزہ شہباز کی حمایات نہیں کریں گے چوہدر شجاعت کا واسے موقف سامنے آ گیا پاکستان مسلم لیگ کاف کے سبرہ چوہدر شجاعت حسین نے حمزہ شباز کی حمایات کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ افواہیں پھیلا کر ہمارے رکن کو غلط فہمی میں دالنے کی کوشش ڈانکی جائے صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ پرویز الہی ہمارے امیدوار ہیں ہمارے ارکان شادی پرویز الہی کو ووڈ دیں میں نے کبھی غلط بیانی نہیں کی ہمیشہ صاف گوئی کا درست دیا ہے اور نانا کرتے کرتے آخر مان ہی گئے سستے تیل کے لیے روس سے آخر کار رابطہ کر لیا شباز حکومت نے روس سے تیل کی خریداری کے لیے مشاورت شروع کر دی پیٹولیوم ڈیویجن نے مشاورت کے لیے چار بڑی ریفائنری کے سربراہن کو خط لکھ دیا ہے روس سے خان تیل کی ریفائننگ کا میار سے متعلق ملاقات آج ہوگی ذرائع کے مطابق روس سے تیل خریدنے کے لیے شباز حکومت بیکڈور ملاقاتیں بھی کر چکی ہے پیٹولیوم ڈیویجن نے خط بھی لکھ دیا ہے سوال کیا گیا کہ روسی خان تیل سے پیٹولیوم مصنوعات کے حصول کی شروعات کیا ہوگی آئل ریفائنریز کس گریٹ کا خان تیل کتنی مقدار میں لے سکتی ہیں مشرق بستہ کے تقابل میں روسی خان تیل کی درامت کی لاغت کیا ہوگی روس سے خریدے گئے خان تیل کی ادائی کی کا طریقہ کار کیا ہوگا خلیج ممالک نے ریفائنریوں کی اپلفٹنگ کے لیے کیا معاہدے کیے ہیں پیٹولیوم ڈیویجن نے خط پاک ارب نیشنل ریفائنری پی آر ایل اور بائیکوں کو لکھے ہیں عمران خان بار بار کہہ چکے کہ روس سے تیس فیصد سستہ تیل اور گندم خریدنے جا رہے تھے دورہ روس کے بعد سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا تھا اتحادیوں سے معاملات فوری حل کرنے کا مشن وزیراعظم شہباز شریف سے وزیر خارج جواب علاوہ پٹو کی ملاقات اتحادیوں سے مطارق معاملات پر اعتبادلہ خیال کیا گیا اتحادیوں کی شکایت پر آسف علی زرداری بھی چند روز پر وزیراعظم سے ملیں گے وزیراعظم کی درخواست پر وزیراعظم مراد علی شاہ اسلام بات پہنچ گئے آج وزیراعظم اور وفاقی نمائندوں سے ملاقات کریں گے ایم کی ایم سبے دیگر اتحادیوں کے معاملات پر بات شیط ہوگے امید ہے اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں پنڈی بوئی نے پیش گوئی کر دی شیخ رشید جلائی کے مہینے کو اہم قرار دے رہے ہیں کہا کہ عید کے بعد پنتالس روز ملکی سیاست کے لیے اہم ہیں بہتری اسی میں ہے کہ الیکشن ہو جائیں ورنہ جھاڑو کر جائے گا ملکی مسائل کا حل انتخابات ہیں تمام قوتوں کو پیغام ہے کہ شفاف الیکشن ہونے دیں یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر دیا پاکستان کے مسائل کا حل یہی ہے کہ انتخابات کرائے جائیں اور مجھے یقین ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے جلائی بڑا اہم مہینہ ہے کہ عید سے پہلے دس دن اور عید کے بعد بیس دن یہ پنتالیس دن پاکستانی سیاست کے بہت اہم دن ہے کسی جگہ کوئی حادثہ ہو گیا تو یہ نہ ہو کہ جھاڑو پھر جائے ساری جمہوریت کو اور یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر لیا ہے نولی کی رہنمہ اپنے حلکوں میں جانے سے کترانے لگے میر جاویت لطیف کے بعد تلال چادری کا بھی حلکے میں آمد پر پھولوں کے بجرائے لوٹوں سے استقبال عوام نے شکایتوں کے امبار لگا دئیے ویڈیو وائرل ہو گئے میرا کہلہ ہے میں تو جا آج جو صحیح ہوا ہے وہ صرف بنی گالا میں ہوا ہے باقی لوگوں کے تحفتات ہم دور جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ زیادہ تر پرانے لوگوں کو ٹکتے ملی ہیں پرانے لوگ کی ہمارے پاس ہمارے پاس پرانی اپنی بہت دیش مارا ہی میں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ عدالتی مفرور عساق ڈار کو نیا پاکستانی پاسپورٹ مل گیا نولی کے رہنما سابق وزیر خزانہ پاکستان واپسی کے لیے پرطولنے لگے شہباز حکومت آتے ہی بیمار کی جان میں جان آگئی عساق ڈار کی طبیت ٹھیک ہو گئی عدالتی مفرور عساق ڈار نے پاسپورٹ حاصل کرنے کے بعد پاکستان واپسی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں ذرائع کے مطابق سابق وزیر خزانہ جلائی کے تیسرے ہفتے میں پاکستان آئیں گے وزیر آزم شہباز شریف نے اس آگڈار کو پاکستان آ کر معاشی ٹیم کا حصہ بننے کا کہا تھا جس کے بعد نواز شریف نے اس آگڈار کو پاکستان جانے کی اجازت دے دی ہے اس آگڈار وطن پہنچتے ہی بطور سینیٹر عہدے کا حلف اٹھائیں گے اس آگڈار دوزار سترہ سے لندن میں مقیم ہے نونڈیگ دور میں شاہد قاقہ نباسی نے اس آگڈار کو اپنے تیارے میں فرار کرایا تھا فیڈرال بورڈ آف ریویون نے چھ ہزار ارب محصولات اکھٹے کر لیے سابق وزیر خزانہ شاکترین کی ایف بی آر اور پی ٹی آئی کو شاباش معاہرے معاشیات مزم الاسلام نے کہا کہ پیچوال پر سیس ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی چھ اچواریا پانچ کر اب تک ہو جاتے فاروق حبی بولے یہ چار سال میں ساٹھ فیصد ادافہ ہے عمران خان دور کی ایک اور بڑی کامیابی فیڈرال بورڈ آف ریویون کا شاندار کارنامہ چھ ہزار ارب محصولات اکھٹے کر لیے روہ مالی سال انکم ٹیکس کی مد میں دو ہزار دو سو پانچ ارب اکھٹے کیے گئے سیلز ٹیکس کی مد میں دو ہزار سات سو تہتر ارب روپے حاصل ہوئے ایف بی آر کے مطابق کسٹمز ٹیوٹی کی مد میں ایک ہزار سات ارب جمع ہوئے ریفنس کی مد میں تین سو پانچ ارب روپے جاری کیے گئے شاباش ایف بی آر اور تحریک انصاف سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کا تہنیتی ٹوئٹ لکھا یہ سب پی ٹی آئی کی مضبوط معاشی ترقی اور ٹیکس پولیسیوں کی وجہ سے ممکن ہوا تاقید کی اب پہلے سے آئیٹ ٹیکسز اور معیشت کے پیداواری شعبوں پر دوبارہ ٹیکس نہ لگائیں اوور ٹیکس کرنے کی پولیسیوں کی طرف واپس نہ جائیں مضامل اسلم نے ٹوئٹ میں کہا شٹ اپ کال ان کے لیے جنہوں نے کہا چھ ہزار ایک سو ارب کا ٹیکس حاصل نہیں ہوگا دوسری بات ان کے لیے جنہوں نے کہا براہ راست ٹیکس نہیں بڑھ رہے پیٹرول پر سیلز ٹیکس وصول کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو وصولی چھ آشاریہ پانچ خرب تک ہو جاتی پروخ حبیب نے کہا ایف بی آر نے بیس سال میں پہلی بار ٹیکس ٹارگٹ پورا کیا دو ہزار اٹھارہ نون لیگ کی حکومت میں تین ہزار آٹھ سو چالیس ارب ٹیکس دو ہزار اکیس بائس عمران خان حکومت میں چھ ہزار ایک سو ارب ٹیکس اکھٹا کیا گیا یہ چار سال میں ساٹھ فیصد اضافہ ہے دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے